مووی کی شروعات ہائیڈل ورک سٹی سے ہوتی ہے جہاں اسی نامی بہت ہی رچ لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے اسے شو آف کرنا بلکل پسند نہیں ہے بچپن سے اسی کی فیورٹ ہابی کوکنگ کرنا ہے لیکن اس کی مام کو یہ سب پسند نہیں تھا دوسری طرح پاسی ایک ٹاؤن میں اوسی نامی لڑکا جسے باکسنگ کرنا پسند ہے ایک غریب میڈل کلاس فیملی سے ہے وہ اپنے گراند فادر اور مام کے ساتھ رہتا ہے اس کی گراند فادر ایلیگل کام کرتے ہیں ایک دن وہ رابری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور اس کو جیل ہو جاتی ہے پھر ہم کچھ سال بعد کا سین دیکھتے ہیں اسی اور اوسی اب بڑے ہو چکی ہیں اوسی اپنے باکسنگ کریئر میں بہت آگے جا چکا تھا کچھ دن بعد اس کی ایک فائٹ آنے والی ہے اگر وہ یہ فائٹ جیت جاتا ہے تو ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہے اسی نے اپنی مام کے منع کرنے کے بعد بھی اپنا پیشن نہیں جھوڑا تھا بلکہ اب وہ ایک بہت اچھی شیف بن گئی تھی وہ نیو یورک میں کوکنگ کے ڈپلوما کے لیے جانا جاتی ہے اسی سکول میں ڈگری لینا جاتی ہے تو وہاں جانے پر اس کی ٹیچرے کہتی ہیں کہ فائنلی تم نے ہائی سکول پاس کر ہی لیا اور اب تک جو تم پاس ہوتی آ رہی ہو یہ سب تمہارے پیرنس کے انفلونس کی وجہ سے ہے اسے بہت ڈک ہوتا ہے اور وہ بینہ کچھ بولے واپس آ جاتی ہے آسی اپنے مام کے سٹور پر بھی کام کرتا ہے تب ہی اس کی مام بتاتی ہے کہ تمہاری گرانٹ فادر کو عجل سے رہا کیا جائے گا اس لئے تم ان پر نظر رکھو گی اسی دوران وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو آسی کی مام کو بتاتا ہے کہ ابھی تک اپنے ٹیکس نہیں دیا یہ دیکھ کے وہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا اسی کے پیرنس نے آٹ ایکسیبیشن رکھا تھا جہاں پر ایک لڑکا اس کو ڈیٹ کے لئے کہتا ہے لیکن وہ اس میں انٹریسٹڈ نہیں تھی اس کے پوچھنے پر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ میں نے یہ سب نمہارے پیرنس کے کہنے پر کیا تھا آسی کو اس کا کوچ فائٹ کے لئے ڈی سیلیکٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ سٹور کی وجہ سے پریکٹس کم کر پاتا تھا اس کو بہت برا لگتا ہے اب اس کو فائٹ کے لئے ایک تھاؤزن ڈالرز کی ضرورت تھی اس لئے گستے میں اپنے پیرنس کے پاس جا کر کہتی ہے کہ اب میں وہ ہی کروں گی جو میرا دل کرے گا اور میں اب کالج نہیں بلکہ نیو یورک چاہوں گی اس کی موم منہ کر دیتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے اس نے اب ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اپنے پیرنس کو بہت تنگ کرے گی اور سی اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھا اپنی پرابلم ڈسکس کر رہا تھا تو اس کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے اسی بھی اسی ہوتیل میں جاب کے لئے آئی تھی اور اس کو جاب مل جاتا ہے تب ہی وہ آسی کو لڑتے دیکھتی ہے اس کو آئیڈیا آتا ہے کہ اگر میں اس کو ڈیٹ کروں گی تو میرے پیرنس در جائیں گے وہ آسی سے ڈیٹ کے لئے پوچھتی ہے وہ کوئی آنسر نہیں دیتا تب ہی وہ اس کی ہیٹ پر اپنا نمبر لکھ دیتی ہے چلی جاتی ہے رات کو آسی اسی کی ساری انفرمیشن نکالتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ بہت رچ ہے تب ہی اس کی مام کہتی ہے کہ تم اس کو ڈیٹ کرو تاکہ ہمیں کچھ پیسے مل سکیں آسی بھی مان جاتا ہے اسی جب گھر آتی ہے اس کی مام اس کو بہت ڈانتی ہے تب ہی آسی کا میسج آتا ہے جس کو ڈیٹ کے لئے انوائٹ کرتا ہے اسی مان جاتی ہے نیکس دی وہ جوب پر جاتی ہے اور برگر بناتی ہے اس کی باس کہتی ہے یہاں یہ برگر نہیں چلے گا اس لیے جیسا کھانا بنے اس کو سرف کرتو آسی ڈیٹ کے لئے ریڈی ہوتا ہے تو اس کا فین کہتا ہے کہ تم اس کی بس تعریفیں کرتے رہنا کیونکہ لڑکیوں کو تعریف بہت پسند ہوتی ہے جس پر آسی مسکر رہ دیتا ہے آسی اسی کے پاس جاتے ہی اس کی تعریفوں کے پلپ بان دیتا ہے اسی پوچھتی ہے کہ تم کیا کرتے ہو تب وہ باکسنگ کی ساری سٹوری سناتا ہے ساتھ میں اس کو ہلکا سا پانچ کرتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے لیکن تب بھی وہاں پر اس کے پیرنس آ جاتے ہیں وہ ان کو آسی سے اپنا بوئی فرن کہہ کر انٹریڈیوز کرواتی ہے لیکن وہ لوگ آسی کو اگنور کرتے ہیں تو وہ وہاں سے گسے میں چلا جاتا ہے اس کے پیرنس اس کو کہتے ہیں کہ تھمنے تمہارے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں اس دے اب تم کہیں نہیں جا پاؤگی وہ گسے میں جا کر آسی کی گاری میں بیٹھ جاتی ہے آسی اسے گاری سے نکلنے کو کہتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی پھر وہ اسی کا اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے آسی کا گرانٹ فادر جیل سے باہر آتا ہے انہیں اسی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آسی اسے ان کے لئے لایا ہے آسی کہتا ہے وہ آپ کے لئے نہیں ہے وہ گرانٹ فادر سے پوچھتا ہے اب آپ کیا کرنے والے ہو وہ کہتا ہے میں اب راب پنگ کروں گا کیونکہ جیل میں ہم یہی سب کرتے تھے آسی منع کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ گرانٹ فادر اب صرف ریسٹ کرے لیکن وہ نہیں مانتا تو وہ گزے میں آ کر اسی کو بتا دیتا ہے کہ میں صرف پیسوں کے لئے تمہیں ڈیٹھ کرنا چاہتا تھا اور ساتھ میں اس کو گاری سے اتار دیتا ہے اسیے کلب میں آسی کو بلاتی ہے اور اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کہ تم میرے فیک بوائفرن بن جاؤ میں تمہیں پیسے دوں گی آسی فائٹ سے بھی زیادہ پیسے مانگتا ہے کیونکہ وہ اپنی مام کا ٹیکس پرنا چاہتا تھا اب انگلے دن آسی اپنے فرنڈ کے ساتھ اسی کے پیرنس کی ایکسپیشن میں جاتا ہے اور جاتے اس کو قس کر لیتا ہے پھر وہ لوگ وہاں پر کافی میس کریٹ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اسی بھی ان کے ساتھ ہی جاتی ہے اسی کے پیرنس یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اب وہ اس کے لئے بہت وارٹ تھے اسی کا ڈیاد اس کی مام کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ بھی تمہاری مام کی جیسی بنے گی لیکن وہ کہتے ہیں میں ایسا بلکل نہیں ہونے دوں گی اسی اور آسی ایک انڈرگرام کلپ میں جاتی ہیں جہاں اس کا گران فادر پرفارم کرنے والا تھا اور اسی اس کو منع کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی سٹیج پر چلی جاتی ہیں ساری آڈینس ان کی طرف چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ایک بہت اچھا ریپر تھا اسی اس کو کہتی ہے کہ میں نے آپ کی ویڈیو بنائی ہے اس سے آپ اور بھی فیمس ہو جاؤ گے پھر وہ آسی کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت سمارٹ ہے اور سب کچھ کر سکتے ہیں آسی جواب میں کہتا ہے کہ انہیں جیل صرف چار سال کی سزا ہوئی تھی لیکن اندر جا کر انہوں نے وائلنس کیا تو ان کی سزا پنجہ سال کی ہو گئی اس کو سمارٹ نیس نہیں کہتے پھر وہ اسی سے اپنی فائٹ کے لئے پیسے مانگتا ہے وہ کہتی ہے میرے پیرنس نے میرے اکاؤنس کو بند کر دیا ہے اس سے تمہیں ان پر پریشری ڈالنا ہوگا اسی اس کا اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس کا اپنی کارز کی کلیکشن دکھاتی ہے پھر آسی کہتا ہے کہ چلو پریکٹس کرتی ہے لیکن اسی تھوڑی کنفیوز تھی وہ کہتا ہے کہ ساری گرلز میری کسنگ کی دیوانی ہے پھر وہ گپا گپ کرنے لگتا ہے اسی دوران اسی کا ڈیاد آ جاتا ہے تو اسی ان کو کافی باتیں سناتی ہے وہ اس کو مارنے لگتا ہے کہ آسی ان کو روک لیتا ہے پھر اسی بھی آسی کے ساتھ چلی جاتی ہے اسی اپنے ڈریم کے بارے میں آسی کو بتاتی ہے وہ کہتا ہے کہ تم رچ لوگ سمارٹ نہیں ہوتے تم لوگوں کو خوش رہنا نہیں آتا تمہیں کوکنگ ہی کرنی ہے وہ تم کہیں پر بھی کر سکتی ہو وہ اسی کو اپنے کچن میں لے جا کر کوکنگ کرنے کو کہتا ہے انگریڈینس اتنے اچھے نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے جو سب کو پسند آتا ہے رات کو رو میں وہ مولٹ کو نوٹس کرتی ہے تو اسے عجیب لگتا ہے اور وہ اپنے فرنڈ کے پاس سونے چلی جاتی ہے اگلی صبح وہ آسی کو بتاتی ہے کہ رات میں فرنڈ کی طرف کچھ ایمرجنسی تھی اسی لیے میں چلی گئی تھی باتوں باتوں میں اس کو آسی کا ٹیالنٹ پتا چلتا ہے کہ وہ کسی بھی ورڈ میں کتنے آفابیٹس ہیں بتا سکتا ہے وہ کہتی اگر تمہارے پاس پیسے ہوتے تو تم بہت آگے جا سکتے تھے آسی اس کا اپنی رنگ میں لے کر جاتا ہے تو اس کا کوچ کہتا ہے کہ اس طرح کی ڈسٹریکشن تمہارے لئے اچھی نہیں ہے وہیں پر اس کی مام آ جاتی ہے جس کو سٹور پر جانے کا بولتی ہے آسی سٹور پر تھا لیکن اس کو پارٹی کے لئے جانا تھا تب ہی اس کی مام آ جاتی ہے وہ جانی لگتا ہے لیکن اس کا گران فادر کہتا ہے کہ اس کو ایک ریکارڈنگ کے لئے بلایا گیا ہے اس لئے آج وہ بھی پارٹی کرے گا وہ دونوں پارٹی کے لئے چلے جاتے ہیں پارٹی میں آسی کا فینڈے کلرکیس اس کا نمبر لے کر اس کو اپنے چھوٹے جیتن کے پچھے سینڈ کرنے لگتا ہے لیکن وہ غلطی سے اپنی مام کو سینڈ کر دیتا ہے وہ سب لوگ اس کے گھر جاتے ہیں تاکہ اس کی مام کی فون سے پچھے سینڈ کر سکیں لیکن تب تک وہ جیک چکی تھی اور اس کی خوب دھلائی بھی کرتی ہیں اسی آسی کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں باکسنگ میں جانا ہے تو تمہیں اپنے سٹور کو چھوڑنا ہوگا آسی اس کو کیس کرنے لگتا ہے اور وہ دونوں گھپا گھپ کرنے لگتے ہیں ان دونوں کی ویڈیوز اسی کے پیرنس دیکھ لیتے ہیں وہ دونوں بہت ڈرنگ تھے آسی سی کا خیال رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سو جاتا ہے اسی کہتا ہے مجھے لگتا تھا میرے پیرنس ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ لوگ پیسوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں صبح کو اس کے پیرنس کہتے ہیں تم جو کہوگی ہم وہ کریں گے لیکن تو میں اس لڑکے کو چھوڑنا ہوگا وہ مان جاتی ہے جس پر آسی کو برا لگتا ہے اسی آسی کو سارے پیسے سینڈ کر دیتی ہے جس کا اس نے پرامس کیا تھا آسی کہتا ہے تم مجھے کبھی سمجھ نہیں پاؤگی اور وہاں سے چلا جاتا ہے اسی جہاں پر جاب کرتی تھی وہاں کی ایک ایمپلوئی کو کام کرنا نہیں یادا تھا جس پر اسی اپجیکشن لیتی ہے تو اس لیڈی کو فائر کر دیا جاتا ہے وہ بہت اپسیٹ تھی کیونکہ اس کی وجہ سے کسی کی جاب چلی گئی تھی لیکن گھر آ کر وہ کچھ پیسے اس لیڈی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہے تاکہ وہ خوش رہے اسی اور آسی ایک دوسرے کے بغیر بہت دکھی تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے اسی اپنی فرنڈ سے پوچھتی ہے کہ میرے پاس سب ہے لیکن پھر بھی مجھے آسی کی یاد آ رہی ہے فرنڈ کہتی ہے یہ پیار کے کیمیکلز ہیں جو کچھ دنوں میں دور ہو جائیں گے آسی کے گراند فادر کو ریکارڈنگ سے 30,000 ڈالرز ملے تھے اس لیے وہ اسی کے پیسے اس کو لوٹانے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم اپنی فیلنگ کی کبھی قدر نہیں کرو گی اسی دوران ان دونوں میں بحث ہو جاتی ہے اور آسی کہتا ہے تمہارے جانے کے بعد میں نے شیٹس بدل دی تھی کیونکہ تم سے سمیل آتی ہے اور تم کبھی خوش نہیں رہو گی اسی کہتی ہے تمہارا سارا گھر سڑا ہوا ہے تمہاری مام تمہارا خیال نہیں رکھتی اور تم اپنی فائٹ بھی ہار جاؤ گے اور ہمیشہ کے لئے سٹور پر ہی کام کرو گی اسی جب اندر آتی ہے تو اس کی ماموں سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ صرف پیسوں کے لئے کسی رچ آدمی سے شادی نہیں کرے گی اندر آسی غصے میں آ کر اسی کی ویڈیو لیک کر دیتا ہے جس میں وہ غریب لوگوں کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی اسی کی مام اس کو اپنی مدر کے بارے میں بتاتی ہے کہ میرے ڈاڑ کی ریت کے بعد مام بہت ارسپونسبل ہو گئی تھی ایک دفعہ تو وہ مجھے کار میں چھوڑ کر پارٹی کے لئے چلی گئی تھی تب سے میں نے اپنا خیال خود ہی رکھا تھا اور میں چاہتی ہوں تم اپنی لائف میں جو بھی ڈیسر جن لو وہ صحیح ہو اسی کو بھی اپنی مام کو اس طرح ٹریٹ کر کے برا لگ رہا تھا تب ہی اس کی فین اس کو وہ ویڈیو سینڈ کرتی ہے جو آسی نے ڈالے تھی ویڈیو دے کے وہ قصے میں آسی کی فائٹ کو کینسل کروا دیتی ہے نیکس ڈے اسی جاب پر تھی کہ وہ لیڈی آتی ہے جس کو اسی نے پیسے سینڈ کیے تھے وہ اس کو دیکھ کے بعد خوش ہوتی ہے کہ تب ہی آسی آ کر وہاں ہنگامہ کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو پھر وہ جانے لگتا ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے گران فادر کی کسی سے فائٹ ہو گئی ہے اب وہ اسی سے ہلپ مانگتا ہے اور وہ دونوں گران فادر کو کرائم کرنے سے بچا لیتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ اس سے فائٹ کر رہے تھے کیونکہ کسی نے ان کی ویڈیو پر غلط کومنٹ کر دیا تھا پھر وہ دونوں ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کو اگنور کرنا پڑے گا اور اسی اسی کو بتاتا ہے کہ میں نے اس دن جو بھی بولا تھا چھوٹ تھا اسی اس کو حق کرتی ہے اور اس کو گس کرنا چاہتی تھی لیکن وہ دور ہو جاتا ہے اسی اپنے فرنس کے ساتھ تھی لیکن وہ بلکل خوش نہیں تھے کیونکہ وہ سب اپنے پیرنس کے پیسوں کو شو آف کر رہے تھے تب ہی اسی اپنی فرنس سے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے وہ کرو جو تمہارا دل کہتا ہے اسی جہاں پر جاب کرتی تھی وہ اس ہوتیل کو بائی کر لیتی ہے کیونکہ اب وہ یہی پر کچھ کرنا چاہتی تھی آسی کی مدر کہتی ہے کہ اسی کو پھر سے ڈیٹ کرو کیونکہ ہمارے سٹور کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اسٹور کو بند کر دیں ہم پہلے ہی اس پر بہت پیسے لگا چکے ہیں آسی کی فائٹ ہو رہی تھی لیکن وہ ہار رہا تھا جب ہی وہاں پر اسی آگر اس کو پروپوز کرتی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتی ہے آسی فائٹ جیت جاتا ہے تو وہ دونوں ہوت سی کس کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی کی ہاپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھائنک یو فر وانچنگ